محمد حاشم عبدالجبار عثمانی حفیظہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس کے انداز میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت پیش کرتے ہیں تو آئیے ہم اپنے پروگرام کی ابتداء کرتے ہیں میں گزارش کروں گا اپنے محترم عزیز قاری زیادرحمن عثمانی سے کی سور بکرہ کی آگے کی آیتیں تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے لاکھ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں شیطان موجود سے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصومو خیر لکم انکنتم تعلمون اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ افتیار کرو گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پھولا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو خانہ دیں پھر جو شخص نیکی میں سکر کرے وہ اسی کے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعی ہو شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الہدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرہ ولا یرید بکم الحسرہ ولی تکملوا العدت ولی تکبروا اللہ على ما ہداکم ولی تکبروا اللہ على ما ہداکم ولعلکم تشکرون مہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالی کی دن ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھرائی کا باعث ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْخُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا تَتَغَى اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرُ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُبُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ روزے کی راتوں میں اپنی بیبیوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس کو تمہاری وشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پولا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا بَرِيقًا لِتَأْكُلُوا بَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال جلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بآنا تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا واتوا البيوت من أبوابها واتقوا اللہ لعلكم تفلحون لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے درتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكابرین فإن انتہو فإن اللہ رفور الرحیم انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو قاتلوں کا بدلہ یہی ہے اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مر جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرومات قصاص فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَتْرَبُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ غرمت والے مہینے غرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور غرمتیں عدلے بدلے کی ہیں جو تم پر زیادتی کریں تم بھی اس پر اسی کے جانتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَآَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں حلاقت میں نہ پڑو اور سلو کو احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْرُغَ الْهَدِيُّ مَعِلَّهِ فَمَا أَكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَىً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُسُكُمْ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَا تَمَتَّى بِالْمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ فَمَا لَمْ يَجِدِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَا لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے قولا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک یہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڈالے تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقے دے دے خواہ قربانی کرے پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں یہ پورے دس ہو گئے یہ حق ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سف عذاب والا ہے الحج أشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ اتَّقُرَى وَاتَّقُوا نِيَابُ لِلْأَلْبَابِ حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بی بیوں سے میل ملاک کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگلے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افیغوا بالحیث افاظ الناس وستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعار حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کی اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہروان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُ اللَّهَ تَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ مَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ پھر جب تم ارکانِ حج عدا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے نجات دے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جند حساب لینے والا ہے واذکروا اللہ في ایام معدودات فمن تعجل في يومین فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انكم اليه تحشرون اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے ومن الناس من يعجبت قوله في الحياة الدنيا ویشهد اللہ على ما في قلبه ویشهد اللہ على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَسَادَ بعض لوگوں کی دنیا بھی گرز کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بکترین جگہ ہے اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا دِخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اے ایمانوالو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی قابل داری نہ کرو وہ تمہارا خلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَانِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی فسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ عبر کے سائیبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ ہی کی طرح تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْتُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے کوچھو کیونکہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس خود جانے کے بعد بدل دالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قاتلوں کے لئے دنیا کی زندگی خوب دیندار کی گئی ہے وہ ایمان والوں سے حسی مذاب کرتے ہیں حالکہ پردیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلی ہوں گے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوش قبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمر کا فیصلہ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آتھنے کے بعد آپس کے بغد و انات کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں ہی حق کی طرف اپنی مشیط سے رہبری کی اور اللہ جس کو چاہے سیدھ راہ کی طرف رہبری کرتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمَتَى نَصْرُ اللَّهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ غَرِيبِ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالا کہ اب تک تم پر وہ حالت نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک ہی جھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی سن ربھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے يَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماباب کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو کچھ بھلائی کروگے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَاً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَاً تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم پر جہار فرض کیا گیا وہ تمہیں دشوار معلوم ہو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالاتی وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبیر وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَانُونَ يُقَاتِعُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ خفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بھرائی کرتے ہی رہیں گے اگر ان سے ہو تکے تو تمہیں تمہارے دین سے ملتد کر دیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی خفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور خفر بھی سب گارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے انہاللذین آمنوا والذین حاجروا وجہہدو بی سبیل اللہ اولئیک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم البتہ ایمان لانے والے حجر کرنے والے اللہ کی راہ میں جہار کرنے والے ہی رحمت الالہ کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثمهما كبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَحَكَّرُونَ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ تحبید یہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی خائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریات کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکی تنسو تمنسو في الدنيا والآخرة ویسألونك عن اليتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تقالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کہیں دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا جاتینا اللہ تعالی دل با والا اور شکمت والا ہے وَلَا تَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُوا خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تابق تے کیوں وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو ایمان والی لونی بھی شرک کرنے والی آداد عورت سے بہت بہتر ہے گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی رکھتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے گو مشرک تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيمُ قُلْ هُوَ أَذَا فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيمُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنُوا فَإِذَا تَقَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَارَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَقَهِّرِينَ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں چند یہ جو گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاک جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لئے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے جڑتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبریں سنا دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناو کہ بھلائی اور پرہدگاری اور لوگوں کے درلیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَأَتٍ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْفُرُ فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيرٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اُن قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختانہ ہو ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور گردوار ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں خائیں ان کے لیے چار مہینے کی مددت ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا محرمان ہے اور اگر طلاق کا ہی قد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ناظرین ہمارا یہ پروریام یہی پر ختم ہونا چاہتا ہے وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے اس نرشست کو آگے بڑھائیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز سور بقرہ کی بقی آیتیں آپ کے سامنے دوسرے نرشست میں لے کر کے حاضر ہوں گے دیجئے اجازت ہمیں اور ہمارے عزیز مہمان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی